السلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی تیسری جماعت کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں لطیف نیازی میموریل ہائی سکول سے آج ہم اپنے سبق نمبر تین آخرت کے بارے میں پڑھیں گے آخرت آسان لفاظ میں اگر ہم آخرت کو سمجھنے کے لیے کوئی لحظ استعمال کریں تو آخرت کے مطلب ہے انجام انجام اب انجام کس چیز کا انجام ہماری وہ زندگی جو ہم نے دنیا میں گزاری اچھی گزاری ہے یا بری گزاری ہے اس کا حساب کتاب اللہ تعالی جس دن لے گا وہ دن کیا کہلاتا ہے آخرت کا دن کیا کہلائے وہ دن کیا کہلائے گا آخرت کا دن کہلائے گا انجام جس دن ہمارا انجام ہوگا ہمارے نیک عمالوں کا بدلہ ملے گا یا پھر برے عمال کیے ہیں تو برے عمالوں کا بدلہ ملے گا جو بھی ہم نے زندگی کمائی ہے زندگی میں جو کچھ ہم نے وقت گزارا ہے اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا کس دن آخرت کے دن دیا جائے گا ہمارے خالق و مالک نے ہمیں اس دنیا میں بہت ہی مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے خالق و مالک کون ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ نے یعنی ہمارے خالق و مالک نے ہمیں اس دنیا میں بہت ہی مختصر مدت یعنی تھوڑے وقت کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے یہاں صرف وقت گزارنے اور دنیا کمانی کے لیے نہیں بلکہ وقت کو قیمتی سمجھ کر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے یہاں ہمیں صرف وقت گزارنے یا دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجائے کہ بس صبح اٹھے اپنا کمایا کھایا اور ختم کے بعد زندگی گزار رہی ہے یہ زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ وقت کو قیمتی سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے ہمیں کہ وقت قیمتی ہے وقت قیمتی کیوں ہے کیونکہ جب تک ہمارے پاس زندگی ہے جب تک ہمیں اللہ تعالی نے زندگی دی بھی ہے جب تک سانس چل رہی ہے جب تک ہمارے پاس وقت ہے جب تک موت نہیں آ رہی ہے آخرت کی تیاری کا وقت صرف اتنا ہی ہے جب تک ہمیں موت نہیں آئی جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد نہ توبہ کے لیے وقت ہے اور نہ ہی آخرت کی تیاری کے لیے کوئی وقت بچے گا تو جتنا وقت ہے زندگی میں اللہ نے دیا ہے اس کو قیمتی سمجھ کر آخرت کی بہتری کے لیے جو ہم اپنی تیاری کریں گے تو وہ ہی ہمارے لیے اچھا نیکی کا ہماری جزہ کا سبب بنے گی ہم سب کا وقت اسی صورت میں قیمتی بن سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی پسندیدہ زندگی کو اختیار کرے ہم سب کا وقت کب قیمتی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی یعنی اپنی مرضی کی زندگی اپنی نفس کی مرضی کی زندگی کو چھوڑ کر وہ نفس ہمیں کس چیز پر رکھ ساتا ہے ہم نفس کس کی سنتا ہے شیطان کی سنتا ہے تو شیطان کی نا سنے اپنی مرضی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اختیار کرے جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے نیکی کرنے کا برائی سے بچنے کی جو احکامات ہمارے نبی نے ہمیں دیئے ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہمارے لئے کامیابی ہے اپنی سوچ و فکر اپنی عبادات آپس کے لیندین کاروبار و تجارت شادی بیعہ رہن سہن غرض زندگی کے سارے کاموں میں وہ طریقہ اختیار کریں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا اپنی زندگی کا ہر معاملہ چاہے عبادت ہو چاہے کسی آپس میں لیندین ہو چاہے کوئی کاروبار ہو کوئی تجارت ہو کوئی شادی بیعہ ہو چاہے رہن سہن ہو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارے نبی نے بتایا یعنی سنت سمجھ کر ہمارے نبی نے جتنے زندگی کے جو بھی کام ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں سنت کہلاتے ہیں تو اگر ہم سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تمام اپنی زندگی کے معاملات وہ رکھیں گے جو ہمارے نبی کے تھے تو ہماری کیا ہے ہماری آخرت کامیاب ہی کامیاب ہوگی اللہ نے اس دنیا میں ہر انسان کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا جون سا طریقہ چاہے اختیار کر لے یعنی اللہ نے ہمیں ہر انسان کو اتنی طاقت دے دی ہے یہ طاقت دے دی ہے اسے مراد ہے اللہ نے ہمیں اقل دے دی ہے اور اچھے اور برے دو راستے بھی بتا دی ہیں کہ یہ راستہ اچھا ہے یہ راستہ نیکی کا ہے اور یہ راستہ برا ہے اب اتنی طاقت دے دی ہے اسے مراد ہے کہ دونوں راستے بتا کر اقل دے دی ہے کہ اب زندگی گزارنے کا جو طریقہ چاہو اپنا لو انسان سے اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں عقل بھی دے دی ہے اور تمہیں وقت بھی دے دیا ہے اب جو طریقہ چاہے وہ اپنا لو لیکن اللہ تعالی نے ایک ایسا دن مقرر کر رکھا ہے لیکن مقرر کا مطلب ہے فکس آسان لفظوں جسے فکس کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا دن مقرر کر رکھا ہے کہ جب وہ تمام انسانوں کو اکھٹا کرے گا دنیا میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یاد کرائے گا یعنی تمام انسانوں کو اکھٹا کرے گا اور جو دنیا میں انہوں نے وقت جو بھی گزارا ہے اچھا گزارا ہے اور وقت برا گزارا ہے تو برا ایک ایک لمحہ یاد کرائے گا دنیا میں اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں کی جزا اور برائی کرنے والوں کو سزا دے گا یعنی جن لوگوں نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری اللہ نبی کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری انہیں تو ان کے کاموں کی جزا مل جائے گی اور جنہوں نے اس کے برعکس کیا اس کے خلاف کیا اس کے الٹا کیا انہیں کیا ملے گی اس کی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر انسان کے اچھے اور برے کاموں کی ایک ڈائری بنا رہے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں پر فرشتے ہیں نیکی کا فرشتہ بدی کا فرشتہ تو دونوں فرشتے ہمارے تمام عمالوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم زندگی میں اچھا کر رہے ہیں تو وہ ہمارے سیدھے کندے پر نیکی کا فرشتہ ہے الٹے کندے پر برائی کو ریکارڈ کرنے والا فرشتہ ہے تو ہم اپنی زندگی میں اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی لکھے جا رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی لکھے جا رہے ہیں تو اس کی کیا بن رہی ہے ایک ڈائری بن رہی ہے جسے ہم عمال نامہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عمال نامہ کہتے ہیں وہ ہماری ڈائیری مسلسل وہ فرشتے بنا رہے ہیں ہمارے اچھے بورے تمام کاموں کا ریکارڈ بن رہا ہے آخرت کے دن وہ ڈائیری ہر انسان کو دکھائی جائے گی وہ جو عمال لامہ ہے آخرت کے دن وہ جو لاس ڈے ہوگا جو انجام والا دن ہوگا اس دن وہ ڈائیری ہر انسان کو دکھائی جائے گی آخرت کے روز انسان اس پر حیران ہوگا کہ دنیا میں کیوں ہے کاموں کو تو وہ بھول گیا مگر اس کی ڈائیری میں سب کچھ محفوظ ہے جب انسان اس ڈائیری کو اس عمال لامے کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ جو کام ہم نے کیے تھے اچھے کیے تھے یا برے کیے تھے ہم تو اسے کر کے بھول گئے مگر وہ سب کچھ اس ڈائیری میں اس عمال لامے میں ریکارڈ ہوگا محفوظ ہوگا جس دن یہ سب کچھ ہوگا اسی دن کو آخرت کا دن روز جزا اور یوم دین کہتے ہیں جس دن یہ سب کچھ ہوگا اسی دن کو آخرت کا دن اس کے دو نام اور ہیں روز جزا اور یوم دین جو روز جزا اور یوم دین آخرت کو ہی کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی عدالت لگائے گا ہم سے ہمارے نیک اور برے دونوں کاموں کا حساب لے گا اور پھر ان کا بدلہ بھی دے گا نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی برائی کی زندگی گزارنے والوں کو دوزخ ملے گی تو جس دن یہ فیصلہ کی ہو جگہ جس دن اللہ اپنی عدالت لگائے گا اس دن کو یوم دین کہیں گے آخرت کا دن کہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن روز جزا کے دن ہمیں اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کو لے کر ہمیں جنت میں بھیج دے آمین اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں تاکہ ہم زندگی کو اپنے نبی کی بتائی ہوئی اچھی باتوں کے ذریعے گزار سکیں آمین